بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیون ایٹ نائن ٹی وی چینل کے ساتھ افضل حاشمی حاضر ہے معزیس ناظرین سامائین خصوصاں پرنسپلز ہیڈ ماسٹرز ہیڈ میسٹریسز اور عزیز طلبہ و طالبات اس چینل پر خوش حامدید اس ویڈیو میں ہم آپ کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن گجرہ والا کے زیر احتمام ہونے والے آئندہ امتحان میٹرک سالانہ دو ہزار اکیس اور ماہ بعد کے لیے محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے مقرر کی گئی امتحانی فیسوں کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں تاکہ آئندہ ہونے والے امتحانات انٹرمیڈیٹ دو ہزار اکیس اور ماہ بعد کے امتحانات کی فیسوں کا مکمل سٹرکچر اور دیگر تعلیمی بورڈز میرائج مختلف قسم کی فیسوں کے بارے مکمل معلومات فوری فراہم کرتے رہیں معزز بیورز فیسوں کا سٹرکچر بتانے سے پہلے آپ کو واضح کر دیں کہ فیسوں کا جس سٹرکچر جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں گوشت گزار کریں گے تعلیمی بورڈ راولپنڈی کے جاری کردہ فیس نوٹفکیشن کے تیار کیا گیا ہے چونکہ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز جن میں لاہور سرگودہ ملتان گجرنوالا فیصل آباد ساہیوال ڈیرہ غازی خان یعنی ڈی جی خان اور بہاولپور شامل ہیں ان سب کا امتحانی فیس یعنی داخلہ فیس کا سٹرکچر ایک ہی ہے تاہم صرف پراسیسنگ فیسز سرٹیفیکیٹ فیسز اور ریجسٹریشن فیسز میں تھوڑا بہت فرق ہونے کی وجہ سے کلی طور پر تقریباً سو روپے سے دو سو روپے کے لگ بھگ کمی بیشی ہو سکتی ہے بہرحال اوورال پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز میں داخلہ فیسز یعنی فیسوں کی شرحہ تقریباً ایک ہی ہے جو کہ آن لائن چالان فارم پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں آپ نے اس کے مطابق فیس داخلہ اپنے متعلقہ بورڈ کے خاتے میں جمع کروانی ہوتی ہے فیس داخلہ کے بارے ایک اور انفارمیشن آپ کے گوشت گزار کرتے چلیں کہ جن طلبہ و طالبات نے امتحان میٹرکس سالانہ دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار بیس تک جماعت داہم یا کمپوزٹ کے کسی بھی امتحان میں شرکت کی تھی اور وہ فیل ہوئے تھے اور آپ دوبارہ امتحان میں شرکت کریں گے تو ایسے طلبہ و طالبات سرٹیفکیٹ فیس مبلغ چھ سو روپے یا آپ کے متعلقہ بورڈز میں سند فیس جو بھی بورڈ کے خاتے میں جمع نہ کروائیں یعنی ایسے طلبہ و طالبات سرٹیفکیٹ فیس سے مستثنہ ہوں گے بشرتے کہ انہوں نے دو ہزار اکیس سے پہلے کسی بھی امتحان میں شرکت کی اور فیس سند جمع کرائی ہوئی ہے معزز ناظرین سامائین اور عزیز طلبہ طالبات آئیے دیکھتے ہیں ایڈوکیشن بورڈ گجرہ والا کے امتحان میٹرک سالہ ناغ دو ہزار اکیس اور ماہ بعد ہونے والے امتحانات کی فیسوں کا سٹرکچر یعنی ایڈمیشن فیسوں کی شرعہ پہلے ریگولر امیدواران یعنی وہ طلبہ و طالبات جو کسی بھی گورنمنٹ یا محکمہ تعلیم کے کسی بھی ایڈوکیشن بورڈ سے الہاق شدہ افیلیٹڈ سکول کے باقیدہ طالب علم ہیں ان کی فیسوں کے بارے میں تو آئیے پہلے سینس گروپ ریگولر نمبر ون نائن خلاص سینس گروپ پہلی مرتبہ یعنی وہ طلبہ و طالبات جنہوں نے نائن کا بطور ریگولر امیدوار پہلی مرتبہ امتحان دینا ہوگا تو ان کی فیس ہوگی بارہ سو تری روپے یعنی ایک ہزار دو سو تیس روپے نمبر دو ٹینٹ کلاس سینس گروپ پہلی مرتبہ یعنی وہ طلبہ و طالبات جنہوں نے ٹینٹ کلاس کا امتحان بطور ریگولر امیدوار تو ایسے طلبہ و طالبات کو اٹھارہ سو تیس یعنی ایک ہزار آٹھ سو تیس روپے فیس کی مد میں جمع کرانے ہوں گے نمبر تین ٹینٹ کلاس سینس گروپ پہلی مرتبہ جو طلبہ و طالبات نائن کلاس فیل شدہ ہوں گے یعنی ایک یا ایک سے زائد مضامین ہوگی تو ان کی فیس ہوگی پچیس سو تیس روپے یعنی دو ہزار پانچ سو تیس روپے اب آٹھ گروپ ریگلر امی دواران کی فیس کا سٹرکچر ریگلر آٹھ گروپ کی فیس نمبر بن نائن کلاس آٹھ گروپ پہلی مرتبہ یعنی وہ طلبہ و طالبات جنہوں نے نائن کلاس کا پہلی مرتبہ آٹھ گروپ میں امتحان دینا ہوگا تو ان کو گیارہ سو اسی روپے جمع کرانے پڑیں گے نمبر دو ٹین کلاس آٹھ گروپ پہلی مرتبہ وہ طلبہ جو نائن کلاس پہلے پاس کر چکے ہیں اور ٹین کلاس میں پہلی مرتبہ امتحان نمبر تین ٹین کلاس آٹھ گروپ پہلی مرتبہ وہ طلبہ جو نائن کلاس کی امتحان میں پہلے ایک یا دو مضامین میں فیل ہو چکے اور اب ٹین کلاس کے ساتھ پہلی دفعہ امتحان فیل شدہ مضامین کا بھی ٹین کے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ایسے طلبہ کی فیس ہوگی دو ہدار چار سو تیس روپے یعنی چوبیس سو تیس روپے اب آئیے پرائیویٹ امیدواران سینس پرائیویٹ سینس گروپ کی فیس کی طرف نمبر ون نائن کلاس سینس گروپ پہلی مرتبہ وہ طلبہ جو سینس گروپ میں پہلی مرتبہ بطور پرائیویٹ امیدوار نائن کلاس کے امتحان میں شرکت کریں گے تو ان کے فیس ہوگی بائیس سو اسی روپے یعنی دو ہزار دو سو اسی روپے نمبر دو ٹینٹ کلاس سینس گروپ پہلی مرتبہ وہ طلبہ جنہوں نے نائن کلاس کا امتحان پاس کر لیا ہے اور اب صرف ٹینٹ کے امتحان میں شرکت کریں گے تو ایسے طلبہ و طالبات کو اٹھارہ سو اسی روپے فیس کی مد میں ادا کرنے ہوں گے یعنی ایک ہزار آٹھ سو اسی روپے نمبر تین ٹینٹ کلاس سینس گروپ پہلی مرتبہ وہ طلبہ جو نائن کلاس کے امتحان میں ایک یا ایک سے زائد مزامین میں فیل ہوئے اور اب ان فیل شدہ مزامین کا امتحان ٹینٹ کلاس کے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ایسے امید واران کو دو ہزار چھ سو تیس یعنی چھبیس سو تیس روپے فیس کی مد میں ادا کرنے ہوں گے نمبر چار نائن اور ٹین کلاس کمپوزٹ یعنی جب نائن اور ٹین کٹھا امتحان دیتا ہے تو ہم اس کو کمپوزٹ کہتے ہیں کمپوزٹ سینس گروپ پہلی مرتبہ یعنی ایسے طلبہ جو نائن اور ٹین کا ایک کٹھا امتحان سینس گروپ میں پہلی مرتبہ دینا چاہتے ہیں تو ایسے امیدواران کی فیس تین ہزار چھے سو تیس روپے یعنی فریش کنڈیڈیٹ جو نائن اور ٹین کلاس کا کٹھا امتحان سینس گروپ میں پہلی مرتبہ دیں گے تو ان کی تین ہزار چھے سو تین ہزار چھے سو چھتی چھتی سو تیس روپے فیس ادا کرنی ہوگی نمبر پانچ نائن اور ٹین سینس گروپ پرائیویٹ ایسے طلبہ و طالبات جنہوں نے پہلے کمپوزٹ امتحان دیا تھا مگر فیل ہو گئے تھی اور انہوں نے پہلے کسی بھی امتحان کے لیے فیس سنت جمع کروائی تھی تو ایسے امیدواران کو دو ہزار تیس روپے دو ہزار تیس روپے یعنی بیس سو تیس روپے فیس کی مد میں ادا کرنے ہوں گے نمبر چھے نائن اور ٹین دیویزن امپروف کیس سینس گروپ ڈیویزن امپروف کیس ڈیویزن امپروف کا نائن اور ٹین کا کٹھا اس کے لئے فیس ہوگی چھبیس سو تیس روپے یعنی دو ہزار چھے سو تیس روپے فیس کی مد میں ادا کرنے ہوں گے نمبر سات صرف نائن کلاس ڈیویزن امپروف یا صرف ٹین کلاس ڈیویزن امپروف یعنی وہ بچے جو صرف نائن کا امتحان میں ڈیویزن امپروف کرنا چاہتے ہیں یا ٹین کے امتحان میں ڈیویزن امپروف کرنا چاہتے ہیں اور سینس گروپ سے ان کا تعلق ہے تو ایسے طلبہ و طالبات کو ایک ہزار آٹھ سو اسی روپے یعنی اٹھارہ سو اسی روپے فیس کی مد میں ادا کرنے ہوں گی نمبر آٹھ اگر کوئی طالب علم ایک یا دو یا زائد مضامین کی ڈیویزن امپروف مارکس بڑھانا چاہتے ہیں ڈیویزن امپروف تو جہان لفظ استعمال نہیں ہوگا بلکہ مارکس کی امپرومنٹ ہوگی مارکس زیادہ بڑھانی کسی بھی مضمون میں ایک ہو یا دو ہو تو اس کو دونوں نائن اور ٹین کلاس کے پرچہ جات کی فیس جمع کروانی ہوگی ایسے امیدواران کو سینس گروپ میں دو ہزار چھ سو تیس روپے یعنی چھ بیس سو تیس روپے بورڈ کے خاتے میں جمع کروانے ہوں گے اب پرائیویٹ آرس گروپ کی فیسوں کا سٹرکچر آپ کے گوش گزار کریں گے پرائیویٹ آرس گروپ نمبر ون نائن کلاس آرس گروپ پہلی مرتبہ یعنی فریش نائن فریش یعنی وہ طلبہ وطالبات جنہوں نے نائن کلاس کا امتحان آرس گروپ میں پہلی مرتبہ دینا ہوگا تو ایسے طلبہ وطالبات کو دو ہزار دو سو تیس روپے یعنی بائیس سو تیس روپے فیس کی مد میں ادا کرنے ہوں گے نمبر دو ٹین کلاس آرس گروپ پہلی مرتبہ وہ طلبہ وطالبات جنہوں نے ٹین کلاس کا امتحان میں بطور پرائیویٹ امیدوار پہلی مرتبہ شرکت کرنی ہوگی اور نائن کا امتحان پہلے وہ پاس کر چکے ہیں تو ایسے طلبہ وطالبات کو اٹھارہ سو تیس روپے یعنی ایک آزار آٹھ سو تیس روپے بورڈ کے خاتے میں جمع کروانے ہوں گے نمبر تین ٹین کلاس آرس گروپ پہلی مرتبہ وہ امیدواران جو نائن کے امتحان میں پہلے فیل ہو چکے ہیں اور فیل شدہ ایک یا ایک سے زائد مضامین کا امتحان ٹین کلاس آرس گروپ کے ساتھ دینا چاہیں گے تو ایسے طلبہ وطالبات کے لیے دو ہزار پانچ سو تیس روپے فیس مقرر ہے یعنی ان کو پچیس سو تیس روپے فیس کی مد میں امتحان کی مد میں ادا کرنے ہوں گے نمبر چار نائن اور ٹین کلاس کمپوزیٹ آرس گروپ پہلی مرتبہ فریش یعنی نائن اور ٹین کا پہلی مرتبہ فریش آرس گروپ میں اگر جو امیدواران امتحان دیں گے تو ان خاتے میں جمع کرانے ہوں گے نمبر پانچ نائن اور ٹین کلاس آرس گروپ پرائیویٹ ایسے امیدواران جنہوں نے پہلے کمپوزیٹ امتحان دیا تھا مگر فیل ہو گئے اور آپ دوبارہ امتحان میں شرکت کریں گے اور انہوں نے پہلے کسی بھی امتحان کے لیے سنت فیس جمع کروائی تھی تو ایسے امیدواران کو مبلغ انیس سو تیس روپے جمع کروانے ہوں گے یعنی ایسے طلبہ طالبات کو فیس کی مد میں ایک ہزار نو سو تیس روپے جمع کروانے ہوں گے نمبر چھے نائن اور ٹین آرس گروپ ڈیویجن امپرو ایسے طلبہ طالبات کو دو ہزار پانچ سو تیس روپے یعنی پچیس سو تیس روپے بورڈ کی فیس میں جمع کروانے ہوں گے نمبر ست صرف نائن یا صرف ٹین کلاس یعنی نائن کے یا ٹین کے پورے مضامین بعض بچے ہوتے ہیں جو صرف نائن کلاس ڈیویجن اپروف کرنا چاہتے ہیں آرٹس گروپ میں تو ایسے طلبہ و طالبات کی فیس اٹھارہ سو تیس روپے یعنی ایک ہزار آٹھ سو تیس روپے ہوگی نمبر آٹھ اگر کوئی طالب علم ایک یا دو یا زائد مضامین کی ڈیویجن امپروف کرنا چاہے یعنی مارکس بڑھانا چاہے ایک مضمون میں دو مضمون میں یا ایک یا دو سے زائد مضمون میں مارکس میں انڈیویجولی مارکس بڑھانا چاہے نائنٹ اور ٹنٹ کے تو اس کے لیے فیس دو ہزار پانچ سو تیس روپے یعنی پچیس سو تیس روپے ان کو ادا کرنے پڑیں گے یہ آرٹس گروپ کی فیس بتا رہے ہیں عزیز طلبہ وطالبات اور دیگر ناظرین سامعین آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان فیسوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے جس کی اطلاع محکمہ تعلیم کی طرف سے جاری ہوتے رہتے ہیں معزز ویورز آپ کے گوشت گزار کرتے چلیں یہ فیسیں جن کا سٹرکچر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تعلیمی بورٹ راولپنڈی کے جاری کردہ نوٹفکیشن امتحانی فیسز برائے امتحان میٹرک نائنھ اور ٹنھ کی مطابق تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق پراسیسنگ فیس مبلک پانچ سو تیس روپے ریجسٹریشن فیس مبلک ایک ہزار روپے اور سیٹیفکیٹ فیس مبلک چھ سو روپے کے حساب سے بنایا گیا ہے تاہم پنجاب کے کسی تعلیمی بورٹ میں پراسیسنگ فیس مبلک تین سو پچانوے روپے ریجسٹریشن فیس مبلک آٹھ سو روپے اور سند فیس مبلک پانچ سو پچاس روپے کے نوٹیفکیشن جاری ہوئے ہیں تو طلبہ طالبات اپنے مطالقہ تعلیمی بورٹ میں رائج نوٹیفکیشن کے مطابق فیس پروسسنگ فیس ریجسٹریشن فیس اور سرٹیفکیٹ فیس ادا کریں گے تاہم کلی طور پر فیسوں کا سرٹیفکیٹ فیسوں کا جو سٹرکچر ہے کلی طور پر پورے پنجاب میں تقریبا ایک ہی ہے واضح رہے کہ وہ امید واران جنہوں نے پہلے کسی امتحان میں کمپوزٹ یعنی نائنث اور ٹنث کا اکٹھا امتحان دیا اور فیل یا پاس ہوئے اور اب دوبارہ امتحان دینا چاہتے ہیں خواہ وہ ڈیویجن امپروو کا ہو یا ایڈیشنل سبجکٹ وغیرہ کا تو ایسے امید واران کو ریجسٹریشن فیز جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ریجسٹریشن فیز تعلیمی بورڈ میں صرف ایک دفعہ ہی جمع کروانی ہوتی ہے تاہم ری ایڈمیشن کیس یعنی وہ طلبہ طالبات جو نائنث میں یا الیونت کلاس میں ری ایڈمیٹ ہوئے ہیں ان کے لیے دوبارہ ریجسٹریشن کروانی ہوگی اس کے علاوہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لیے الاغ لگ ریجسٹریشن کروانی ضروری ہوتی ہے یعنی جو میٹرک کے لیے بچے داخل ہوں گے ان کو الہدہ ریجسٹریشن کروانی ہوتی ہے جب وہ بارویں کا امتحان دیں گے تو اس کو الہدہ ریجسٹریشن بارویں کے لیے موزید ویورز مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ طلبہ و طالبات جو کسی بھی ایسے مضمون کے امتحان میں شرکت کریں گے جس میں پریکٹیکل ہو تو ان امیدواران کو بھی سینس گروپ کے طلبہ و طالبات کی فیس کے برابر فیس ادا کرنی ہوگی فیس کی مد میں ایک اور ریایت یہ بھی ہے کہ کسی بھی تعلیمی بورڈ میں نئے الہاق شدہ اداروں کے سربراہان کو یہ ریایت حاصل ہے کہ کسی بھی سکول ادارہ کو تعلیمی بورڈ کی طرف سے جاری کردہ مراسلہ یا کسی بھی سکول ادارہ کو ادارہ کو جاری ہونے کے بعد دس ایام کے اندر اندر اپنے ادارہ سکول میں یعنی اگر کسی سکول نے نئی افیلیشن لی یا کسی بھی بورڈ سے اور ان کے داخلہ فارم جو کہ ابھی جا رہے تھے یعنی اگر تعلیم بورڈ میں امتحانات میٹرک کے پیش نظر داخلہ فارم وغیرہ بھیجوانے کی آخری تاریخ سنگل ڈبل یا ٹپل کے ساتھ گزر چکی ہو تو اس وقت نیا الہاق شدہ ادارہ کا سربراہ اپنے زیر تعلیم طلبہ کا داخلہ فارم فیس وغیرہ سنگل فیس کے ساتھ بھیجوان سکتا ہے اس وقت جو بھی فیس اس وقت رائج ہوگی سٹرکچر کے مطابق وہ فیس جمع کرے گا سنگل فیس کے ساتھ یہ خصوص لیائیت ہوتی ہے معزز ویورز محکمہ تعلیم کی طرف سے حاصل ہونے والی ان معلومات میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو مزید معلومات کے لیے اپنے متعلقہ تعلیمی بورڈ سے بھی رابطہ فرمالیں اور یہ جو فیسے ہیں یہ جو فیسوں کا شرور ہوتا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے بہرحال یہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ کبھی بڑھ جاتی ہیں کبھی گھڑ جاتی ہیں لیکن زیادہ تر امکان یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کے حالات اور حالات کے تحت محکمہ تعلیم والے فیسوں میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں اگر کسی قسم کی کوئی اس میں ہماری اس انفارمیشن میں کوئی غلطی رہ گئی ہو یا کوئی ابحام رہ گیا ہو تو آپ اپنے متعلقہ بورڈ سے بھی رابطہ کریں تاکہ یہ غلطی یا ابحام ختم ہو جائے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنے فضل و کرم سے تمام کاموں میں کامجابی عطا فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک اور سبسکرائب فرمائیں اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان